موسیقی بینوں اور بھائیوں اور بچوں ہم اور آپ یہاں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے ہیں اس دن کو منانے کے لئے یہ دن جو دسویں سال گراہ ہے ہمارے آزاد ہند کی اور جو شتابدی ہے اس بڑی جنگ آزادی کی جو اس مقام پر سو برس ہوئے ہوئی تھی کافی تعداد میں آپ یہاں جمع ہیں لیکن آپ سے زیادہ شاید آپ و ہم سے زیادہ یہاں اور لوگ بھی جمع ہیں یا اور لوگوں کی یادیں اور وہ قافلے اور کاروان جو یہاں آئے وہ لوگ جنہوں نے سو برس میں کچھ اپنی ہمت دکھائی ہے کچھ ہندوستان کی خدمت کی قوم کی خدمت کی اور اپنا کرتب و کر کے پھر چل گزرے سارے شاید کچھ وہ بھی یہاں جمع ہوں اس وقت یا ہمارے دماغوں میں جمع ہوں اور دیکھتے ہوں کہ آج کا دن سو برس باد ہندوستان کا کیا حال ہے آخر میں جس لیے انہوں نے کوشش کی خون بہایا آنسو بہائے پسینے بہائے جان دی اس کا نتیجہ حاصل ہوا اور اس نتیجے کی شکل کیا ہے اس لیے آج کے دن یہ سو برس کی کہانی ہمارے سامنے آتی ہے اونچ اور نیچ اور یہاں اس دلی شہر میں اور خاص کر اس لال قلیپ میں ایک ایک پتھر اس کہانی کو ہمیں سناتا ہے سامنے میرے یہ چاندنی چوک ہے ایک مشہور بازار دلی کا سینکروں برس سے کیا کیا اس چاندنی چوک نے دیکھا بڑے بڑے جلوس سامراجیوں کے بادشاہوں کے ملک کا کروٹ لینا سامراجیوں کا گرنا نئے نئے راجوں کا آنا یہاں جلوس نکلے پراجین بھارت کے مغل سامراجیوں کے انگریزی حاکموں کے بڑے بڑے ہاتھیوں پہ نکلے سب وہ سب زمانہ آیا اور وہ سب زمانہ گیا اور اب آزاد ہندوستان کا زمانہ آیا جس میں ہم ہمارے اور آپ کے سامنے یہ بڑا فرض آیا ہے کہ اس ملک کو کیسے بنائیں کیسے چلائیں سو برس کی مہنت کا پھل ہم نے اٹھایا لیکن پھر ہمارے مہنت کرنے کا اور اس پھل کو پکا کرنے کا وقت آیا دس برس اس کام کو کیا دس برس میں کچھ ہندوستان کی شکل بدلی کچھ دنیا میں بھی ایک خبر پہنچی لوگوں کے کانوں میں کہ ایک نیا ملک ہوا ایک نیا بڑا ملک ہے ایک ملک جس کی آواز کچھ اور ملکوں سے دوسری ہے جو دھمکی نہیں دیتا جو غرراتا نہیں جو چلاتا نہیں کیونکہ اس نے دوسرے سبق سیکھے ہیں اپنے نیتاؤں کے نیچے مہاتمہ جی کے نیچے جو کہ خاموشی سے کام کرتا ہے لیکن پھر بھی جس کی اس کام کے پیچھے کچھ طاقت ہے کچھ ارادہ ہے دس برس میں یہ ملک یہ آکاشوانی دھمکی دنیا کے میدان میں آیا دنیا کے اکھاڑے میں ہم بھی کچھ پہلوان بن کے اترے کسی سے لڑنے کے لیے نہیں لیکن کچھ اپنی خدمت کچھ دنیا کی خدمت کرنے کو اور آزادی کے بوجھے اڑھے کیونکہ آزادی کے فائدے ہیں ہی لیکن اسی کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں اور ہم نے یہ اونچ میچ دیکھی یاد ہے آپ کو کتوں کو آپ میں سے یاد ہے یہاں اتنے بچے بیٹھے ہیں کہ ہندوستان کا روپ کیا تھا اس آزادی کے آنے کے پہلے اگر نہیں آپ کو یاد ہے تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے کہ کیا کیا ہوا گاؤں میں شہر میں کام بہت بڑا زبردست اور وہ کام جادو سے نہیں پورا ہو سکتا یہ انسان کی محنت جس انسان کی محنت نے ہندوستان کو آزاد کیا ہندوستان کے لوگوں نے جس محنت سے مقابلہ کیا بڑے بڑے سامراجیوں کا اسی محنت سے ہمیں ہندوستان کو بنانا اسی اکتہ سے اسی جرت سے ہمیں آگے بڑھنا ہم بڑھے آگے اور بڑھ نہیں ہیں اور ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ جب تیزی سے ملک بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو جتہ تیز ہو اتہ ہی اس کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے اتہ ہی کبھی کبھی تھوکر بھی کھا جاتے ہیں صرف وہ لوگ نہیں تھوکر کھاتے جو ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں اور لیٹے رہتے ہیں لیکن جب قوم کی رفتار تیز ہوتی ہے تو تھوکر بھی کھاتے ہیں اور تھوکر کھا کے اٹھ کے پھر بھی چلتے ہیں اس طرح سے ہم چلے ہیں اس طرح تیہ ہم نے کی ہیں منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے تو یہ ہوا کبھی کبھی کچھ لوگوں کے دل کچھ چھنڈے ہو جاتے ہیں ہمت پست ہو جاتی ہے کیوں یہ تو زیادہ اوچا پہاڑ نکلا تاہم سمجھتے تھے زیادہ مشکلیں ہیں سامنے زیادہ دقتیں ہیں ہم تھک گئے یہ آکاشوانی دھونی سنگرالے طرح سے بڑے کام نہیں ہوتے لیکن اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں ہندوستان کی شکل دیکھیں اور اپنے آس پاس سے نگاہ اٹھا کے دور تک دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کیسے یہ ملک ہمارا پرانا ہزاروں برس کا ملک کیسے ہلکے ہلکے جاگہ اٹھا اور سرسبز ہوتا جاتا ہے کیسے آگے بڑھ رہا ہے اگر آپ کے کانوں میں آواز آئے اور دنیا سے تو آپ سنیں کہ اوہ ہندوستان کے نزبت دنیا میں کیا چرچہ ہے خیر ہمیں دنیا کے چرچے سے اتی فکر نہیں سوائے اس کے کہ بھلی باتیں اچھی لگتی ہیں ہمیں فکر ہے اپنے کرتب سے اپنے فرض سے اس ملک میں بڑے کام ہم نے اٹھائیں اور ان بڑے کاموں کو ہم پورا کر رہے ہیں اور کریں گے یقیناً دقتیں ہوں گی سب ملکوں میں دقتیں آج کل دنیا میں ہیں کچھ عجیب زمانے نے کروٹ لی ہے عجیب روش ہے اس کی آج کل کے زمانے کے ایک طرف ہر وقت خطرہ یہ نئے ہتیار اور ایٹم و ہائیروجن بومب کے موجود ہے ایک دنیا کے سر پہ ٹنگا ہوا ہے جرے کا پھٹے دوسرے طرف سے اور اور سوال قرآنی دنیا ختم ہوئی یہ نئی دنیا میں ہم رہتے ہیں اس ایٹم بومب کے زمانے میں اور اس سے یا اپنی طاقت سے اور عقل سے ہم فائدہ اٹھائیں یا ازہد نقصان مصیبت ہماری حمد پر ہماری طاقت پر ہماری آپ اس کی ایک تا پر مل کر چلنے پر ہے تو پھر اس دس برس بعد کیا تصویر ہے اور آئندہ کی کیا تصویر ہے دس برس میں ہم کچھ جمعے اب دس برس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے دس برس میں کچھ پرانی باتوں کو جھاڑو سے الگ کیا راستہ صاف کیا پورا راستہ صاف نہیں ہے کافی کانٹے وغیرہ دائیں بائیں آگے ہیں لیکن پھر بھی بہت کچھ صاف کیا چاہے ہم اپنے راج نیتک یا سیاسی میدان کو دیکھیں چاہے آر تھک سمسیاؤں کو دیکھیں چاہے ساماجک ہر طرف کچھ راستے صاف ہوئے قانون سے اور باتوں سے اور ایک قوم کے آگے بڑھنے سے اپنے آپ صاف ہوتے ہیں ہاں ابھی کافی صاف نہیں ہوئے لیکن ہمیں بڑھنا ہے اس راستے پر اور جتے ہم بڑھتے ہیں اتے نئے سوال پیدا ہوتے ہیں آج کل آپ کے اور ملک کے سامنے ہیں سوال ترین ترین کے سوال ہیں کہ چیزوں کا خاص کر کھانے کے سامان کا ہاؤ بڑھ گئے ہیں قیمتیں بڑھتی ہیں جس سے ہر ایک کیوں پر کچھ بوجھا اور خاص طور سے ان لوگوں پر جن کی آمدنی ذرا کم ہو بڑھتا ہے یقیناً بڑھتا ہے اور یقیناً اس کی فکر کرنی ہے لیکن یاد رکھئے آپ کہ یہ بھی کس چیز کا نتیجہ ہے ایک تو یہ کہ ایک دنیا میں یہ ایک سلسلہ چلا اور ملکوں میں یہاں سے کچھ زیادی ہوا لیکن ہندوستان میں بھی جو ہوا وہ بھی ایک نتیجہ ہے تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش جو اس وقت ہندوستان میں چاروں طرف بڑے بڑے کارخانے بن رہے ہیں بڑے بڑے لوہے کے کارخانے اور کس کس چیز کے بڑے بڑے یوجنائیں ہیں دریاؤں کے جو ہمارے گاؤں میں دھائی لاکھ دھائی لاکھ گاؤں میں جو یوجنائیں چل رہی ہیں ان سب باتوں کا نتیجہ ہوتا ہے کیونکہ یہ سب بڑھنے کی نشانی ہے کہ اس کا اثر کچھ زمانے تک داموں پر پھل جائے کیونکہ اس سے پورا فائدہ ابھی نکلا نہیں ہے لوہے کا کارخانہ بنتا ہے لوہے کے کارخانے سے لوہانی ابھی نکلتا ہے وہ برس دو برس بعد نکلنا شروع ہوگا اس لیے ایک بیچ کا وقفہ ہو جاتا ہے جب کہ ہم اپنے کوشش سے پورا فائدہ نہ اٹھا سکے لیکن اگر کوشش نہ ہو تو فائدہ بھی نہ ہو تو سارا ہندوستان اس وقت ایک کارخانہ ہو گیا ہے ایک بڑا کارخانہ جہاں چاہے کسان ہو چاہے کاریگر ہو چاہے کارگر ہو اور کسی قسم کا کارخانے کا کام کرنے والا ہو یا ہمارا انجینئر ہو یا جو کوئی ہو سب لاکھوں کرونوں آدمی اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں اور وہ کام ہلکے ہلکے پورے ہوتے ہیں اب وہ دن قریب آتا ہے جب ان کاموں کا فائدہ قوم اٹھا سکے یہ تصویر ہے آخر ہندوستان کو کون بڑھائے گا کوئی باہر سے آکے تو نہیں بڑھائیں گے آپ اور آپ اور آپ اور ہم سب مل کے ہی اس کو بڑھا سکتے ہیں کوئی گورنمنٹ کے حکم سے نہیں بڑھتے ملک قانون سے خالی نہیں بڑھتے بلکہ قوم کی طاقت سے قوم کی اکتہ سے اور جرت سے ہمارے سامنے بہت سارے بچے بیٹھے ہیں مبارک ہو ان کو یہ دن مبارک ہو ان کو آزاد ہند جس میں وہ بڑھ رہی ہیں اور بڑھ کر اس ملک کی خدمت کریں گے اور ملک کو آگے بڑھائیں گے مبارک ہو آپ کو اس وقت جو بارش ہوئی ابھی کچھ بارش ہوئی مجھے خوشی ہوئی آپ لوگ بعض لوگ پانی سے تر ہو جانے سے کی فکر آپ کو کچھ ہوئی ہو لیکن اس بارش کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی وہ ایک نشانی تھی اس ملک کے سرسبز ہونے کی اور آپ کے ہمارے دلوں کے سرسبز ہونے کی تو یہ آپ کے سامنے ملک پھیلا ہوا ہے ہمالے کے چھوٹی سے کھنیا کماری تک اور یہاں دلی شہر میں جس کے پیچھے ہزاروں برس کی کہانی ہے یہ اس کی راج دھانی ہے اور ہم وہ آپ یہاں ہیں اس دن کو مناتے ہیں خالی دلی شہر کے طرف سے نہیں بلکہ ہندوستان کے طرف سے اور جگہیں بھی منعا جاتا ہے اور مناتے ہیں اس کو خاص تاریخی موقع پر دس برس ہوئے یہاں آ کر اسی دن اس دن تو شاید نہیں سولہ آگست کے دن پہلے بار میں یہاں بولا تھا اس لال قلعے کے دیواروں کے اوپر سے اور اس زمانے کے بعد ہر سال یہاں آنے کا اتفاق ہوا آپ آئے ہم لوگ آئے کچھ یاد کی پیچھے دیکھا اور زیادہ تر آگے دیکھا کیونکہ آگے ہمیں چلنا ہے اور اس لیے آگے دیکھنا ہے اور پھر کچھ اپنے ارادوں کو پکا کر کے اپنے دل کو زیادہ مضبوط کر کے ہم اپنے اپنے گھر واپس گئے پھر ہم آج جمع ہوئے ہیں اور سو برس کی کہانی موجود ہے اور ترہیں ترہیں کے نام ہمارے پاس آتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی عزت بڑھائی ہندوستان کی شان بڑھائی اور جنہوں نے اپنے خون سے بنیاد ڈالی آزادی کی جس کو ہم آج مناتے ہیں کیونکہ آزادی کا لینا کوئی ایک دم سے کوئی جادو سے تو ہوتا نہیں اس کی بھی اینٹ اینٹ کر کے لگا کہ وہ آزادی کی امارت بنی سو برس سے بننی شروع ہوئی اور ترہیں ترہیں سے بنی آپ جانتے ہیں کہ اسے شروع میں سو برس ہوئے بڑے جنگ ہوئے تھے بڑے بڑے اس میں ہندوستان کے نیتہ نکلے لوگ بحث کرتے ہیں کہ سو برس کی جو آزادی کا جنگ تھا اس کے نزبت ہمارے اتحاس کے لکھنے والے بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں اور ٹھیک ہے کیونکہ کئی رائے ہو سکتی ہیں کس نے اس کا انتظام کیا کس نے اس کو سنگتھن کیا کیا ہوا کیا نہیں لیکن موٹی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ یا ہندوستان کے اکثر لوگ اٹھے اور جو پرائے راج تھا اس کو ہٹانے کی کوشش کی اس میں کوئی شک ہے کسی کو اور اس میں اور اس میں وہ مل کر اٹھے الگ الگ مذہب کے لوگ ہندو مسلمان مل کر اٹھے مل کر کوشش کی اور مل کر مسیبتیں جھیلیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کون کس نے اس کا پہلے سے انتظام کیا تھا یا نہیں یہ اتحاس کرنے والے سیکھیں اور کوشش کریں جاننے کی تو اس لیے یقیناً یہ صحیح بات ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی جنگ وہ تھی سن ستاون کی مانا کہ اس وقت کا ہندوستان دوسرا تھا اس وقت کا ہندوستان راجاؤں کا تھا اس وقت کا ہندوستان بہادر شاہ بادشاہ کا تھا مانا لیکن جو کچھ اس وقت کا ہندوستان تھا اس نے اپنے آزادی کی کوشش کی اور عام جنتہ نے بھی اکثر اس میں شرکت کی اور بڑے بڑے نام آئے اس میں آپ باتے ہیں نام ہو ستاونے ہیں لیکن ان سب ناموں میں بڑے نام تھے نانتی آٹوپی ایک بہادر آدمی نانا صاحب تھے اور لوگ تھے میرے کمر سنگھ تھے بہار کے میرے الہباد کے بھی ایک تھے لیاقت علی خان جنہوں نے ایک انتہا درجہ حمد دکھائی تھی لیکن ان سب ناموں میں مجھے تو پیارا ایک نام ہے اور شاید آپ کو بھی ہو لکشمی بائی رانی کا یہ سب نام ہیں آج ہمارے دلوں میں کل رہیں گے اور سینکڑوں برس بات تک رہیں گے کیونکہ انہوں نے اس مشال کو جلایا جس کو پھر ان کے بعد پشت در پشت جلتے رکھے جلائی رکھنے کا کام ہمارا قوم کا رہا اور جلایا اور ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم نے اپنے زمانے میں اپنے پشت میں ہم نے بھی ہاتھ اٹھا کے اس مشال کو جلاتا رکھا اور اس کو کبھی نیچے نہیں ہونے دیا اور جب اور جب کبھی ہمارے ہاتھ یا وہاں کمزور ہوئے تب دوسرے لوگ موجود تھے ہم سے لے کے آگے بڑھنے کے لیے یہ پرانے زمانی کی باتیں ہیں لیکن آپ اور ہم پرانے ملک تو ہیں جن کے پیچھے ہزاروں برس کی کہانی ہے لیکن ہم ایک نئے ملک بھی ہیں اور کچھ جوانی کا جوش بھی ہے ایک جوان ملک ہیں ایک طرف سے ہم پانچھے ہزار برس پرانے ملک ہیں ایک طرف سے ہم دس برس کی عمر کے بچے ہیں لیکن تگڑے بچے ہیں مضبوط بچے ہیں اور جوش جوانی دل میں ہے اور آگے بڑھتے ہوئے بچے ہیں تو پھر یہ دن آپ کو مبارک ہو اور اس دن پھر سے ہم ذرا کچھ سمجھیں کہ کہاں ہم جا رہے ہیں وہ لڑائی سو برسوے شروع ہوئی کشت خون سے وہ دبائی گئی حالانکہ آزادی کی لڑائی کبھی دبتی نہیں ہے دب جائے کبھی ختم نہیں ہوتی اس کے بعد ترہن ترہن کے بڑے بزرگ آئے بڑے نیتہ آئے ہمارے انہوں نے اس مشال کو اٹھا کے تک روشن کیا ہمارے دلوں کو دادا بھائی نورو جی آئے انہوں نے کیا لوکو مانی تلک آئے انہوں نے ملک کو ہلایا مہاتمہ گاندھی آئے اور انہوں نے اس ملک کا سنگٹھن بنایا ملک کو مضبوط کیا ملک کو نئے نئے سبق سکھائے ملک کو سبق سکھائے ایک تاکہ ملک کو سبق سکھائے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ مل کے رہے ملک کو سبق سکھائے شانتی سے امن سے کام کرنے کا ملک کو سبق سکھائے اپنے دل میں دشمنی نہیں رکھنے کا ایک دم سے ہندوستان کی پرانی یاد کو انہوں نے تازہ کیا پرانی یاد یاد ہے آپ کو پار سال اس شہر میں ہندوستان میں ہم نے منایا تھا کیا منایا تھا دھائی ہزار برس گوتم بدھ کے پیدائش کے گوتم بدھ ایک ہندوستان کا پیدا ہوا آدمی ہمارے دیش کا ہمارے دیش نے بھی عجیب عجیب لوگ پیدا کیے ہیں ہزاروں برس تک جو لوگوں کا دل ہلاتے ہیں کروں آدمی جن کے سائے میں آئے ہیں وہ سبق پھر سے جو ہزاروں برس ہندوستان کا تھا امن کا شانتی کا وہ سبق پھر گاندھی نے ہمیں سنایا اور ہمارے دلوں کو تازہ کیا سبق سے کچھ پرانی یادیں آئیں پرانی طاقت آئیں پرانی سنسکرتی پرانی سبیتہ پرانی تہذیب وہ سب آئی اور اس سے ہماری ملک کی طاقت بڑھی اتردک پورا پچھن کے لوگ ملے الگ الگ دھرم مذہب والوں کے اور شانتی سے سام کیا اور جب آخر وقت آیا اور یہ ہماری لڑائی آزادی کی ختم ہوئی تو شانت سے ختم ہوئی بدتمیزی سے نہیں شانت سے ہوئی سمجھوتے سے ہوئی اور اسی کو اسی شان سمجھوتے کو دس برس ہوئے اس دلی شہر میں ہم نے منایا یاد ہے آپ کو وہ دن پندر آگس سن سینتالیس کا جب کچھ آپ لوگ بھی ایک نشے میں آکے آزادی کے تھوڑے بہت پاگل سے ہو گئے تھے اچھا تھا وہ پاگلپن آزادی کے نشے کا تو یہ سبق گاندھی کا اس سبق نے ہمیں آزاد کیا اس سبق نے ہم کو ہمیں اتحاد پیدا کیا ایک تا پیدا کی اس سبق نے ہمارا نام دنیا میں پھیلایا اس سبق نے ہماری عزت ساری دنیا میں بڑھائی اس سبق آپ کے دل میں ہے آپ کے کانوں میں ہے آپ کے یاد میں ہے کیونکہ اگر نہیں ہے تو پھر بنیاد ہماری جل کمزور ہو جاتی ہے اس لیے آج کے دن خاص کر ہم یاد کریں اس گاندھی کے سبق کو جو جو گاندھی جی نے ہمیں سندی سے دیے جن کے جس راستے پر چل کہ ہم آگے بڑھے اور ملک آگے وہا اس اس کو اگر ہم یاد رکھیں تب یقیناً ملک کی طاقت بنی رہے گی اور ہم آگے بڑھیں گے ہماری لڑائی دنیا میں کسی ملک سے نہیں ہمارے پڑوسی ملک ہیں پاکستان جو ایک ہماری ٹکڑے ہمارے دل کے عبازوں ٹکڑے کیسے ہم سوچیں ان سے لڑنا یہ تو ایک اپنے کو نقصان پہنچانا ہے اور اگر وہ ہماقت سے سمجھیں اداوت کرنا ہم سے تو وہ اپنے کو نقصان پہنچائیں یہ عجیب رشتہ ہندوستان کا اور پاکستان کا عجیب رشتہ کے رنجش بھی ہو ایک دوسرے کے خلاف کبھی کچھ غصہ بھی چڑھے لیکن آخر میں وہ رشتہ اتا قریب کا ہزار برس کا کہ قانونوں سے وہ نہیں مٹ سکتا ہے اور اگر کوئی نقصان ہندوستان کو ہو یقیناً پاکستان کو اس کا نقصان ہے پاکستان کو ہو تو ہندوستان کی اس لیے ہم چاہتے کہ ہم آمن سے رہیں دوستی سے رہیں پاکستان سے ہمارے رشتے بڑھیں وہ اپنے آزادی میں خوش رہیں ہم اپنے آزادی میں لیکن اس کے معنی نہیں ظاہر ہے کہ ہم کسی دھمکی سے دبیں یا اپنے حقوق کو چھوڑ دیں دھمکیوں میں یہ یہ نہ ہمارے لیے انصاف ہے اپنے لیے نہ ان کے لیے نہ کسی اور کے لیے نہ مثال چھ چنانچہ ہم اپنے حق پر قائم رہ کر مضبوطی سے تھنڈے دل سے آگے پڑھیں گے ہم کرتے اس چیز کو جو کہلائی جاتی ہے تھنڈی لڑائی اور کول وار ہم سمجھتے ہیں یہ تھنڈی لڑائی ہے اس کے معنی ہے دشمنی ہر وقت دل میں رکھنا حسد رکھنا اور یہ غلط چیز ہے آدمی کو اپنے دل کو تنگ کر دینے سے کوئی ملک نہیں بڑھتا چنانچہ ہمارا ہاتھ پھیلا ہوا ہے ملانے کو ہر ملک سے اور ہر ایک سے دوست دی لیکن آخر میں ہمارا کام تو اپنے ملک میں ہے ہماری عزت ہوگی اتی جتی ہم اپنا کام کریں اور اگر آج ہماری دنیا میں عزت ہے آدر ہے قدر ہے تو اس لیے کہ دس برس کے کام دنیا دیکھ کے سمجھتی ہے کہ ایک زبردست قوم پھر میدان میں آئی ہے کام کرنے والی قوم آئی ہے اور تیزی سے بڑھ رہی ہے تو اس دس برس کے کام دیکھ کے ہماری دنیا میں آج کل قدر ہے لیکن آخر میں چنانچہ کام ہمارے ملک کا ہے اور آپ ہمیں مل کر اس کو کر کر اور آپ ہمیں مل کر چوار جی دقتیں ہوں ان کا سامنا کرنا ہے ان پہ ہاوی آنا ہے آگے بڑھنا ہے اور اس طرح سے قدم بقدم قوم آگے بڑھے گی قوم کی تکلیفیں کم ہوں گی کام بڑھیں گے اس ملک میں ہلکے ہلکے ہم بیکاری کو ختم کریں گے اور وہ جو خاص کر ہمارے بچارے مسئیبت زدہ بھائی بہن ہیں گاؤں میں یا شہر میں جن کے اوپر آج نہیں سینکڑوں برس سے غریبی کا بوجھا ہے وہ بوجھے ہٹیں گے یہ تصویر ہمارے سامنے ہے ایک منزل ختم ہوئی پھر ہم اور آپ پھر مل کر اس بات کو منائیں گے کہ ہم نے اس ملک کے غریبی کو بھی نکال دیا جیسے غلامی کو نکال تھا جائے ہند میرے ساتھ آپ کہیے جائے ہند مل کے زہر سے کہیے جائے ہند پھر سے جائے ہند جائے ہند موسیقی